الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم رب بشرالی صدری ویسر لی امری وحل اللکتن من لسانی یفقق قولی صدق اللہ علیہ وسلم مرد خواتین حضرات آج تقریباً تین یا چار دن گزر چکے ہیں اس یکم جلائی کو جو کہ نیتن یاہو نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم اسرائیل جو ہے وہ مغربی کنارے کے وہ علاقے جو کہ انہوں نے سی سو سٹھ 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 میں قبضہ کیے تھے جارڈن کے جسے مغربی کنارہ کہتے ہیں دریائے اردن کا مغربی کنارہ جس میں تقریباً بیس لاکھ کے قریب فلسطین نہیں بلکہ اب کہا جاتا ہے کہ چوبیس لاکھ ہیں اور تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب جہودی آباد ہیں ان کو اسرائیل کا آہستہ 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 بنانا شروع کرتے گا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یقیناً یہ ایک ایسا خوفناک لمحہ ہے جو بہت جلد آن پہنچا ہے اور ابھی تک وہ تلوار ہمارے سروں پہ بلکہ پوری مسلم امہ کے سروں پہ لٹک رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقفہ آیا ہے لیکن اس وقفے سے چند دن پہلے اور اب تک کہ جو تین چار دن وہاں کیسے گزر رہے ہیں اور کیا پلاننکس چل رہی ہیں اور کیا صورتحال ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکی علاقہ جو ہے خصوصاً بھارت اور چین اور یہ کانفرکٹ اور پھر اس کے ساتھ سیریا اور خاص طور پہ کل جو ایران کے ایٹمی اس پہ ایک سائبر اٹیک ہوا ہے یہ تنصیبات کے اوپر اور اس کے اوپر کلیم کر رہے ہیں اسرائیل والے کہ ہم نے کیا ہے الزام بھی لگایا ہے یہ جو کانفرکٹ بلٹ اپ ہو رہا ہے اس کو میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی طور پر بھی میں اس کو جدید موجودہ تناظر اور اس قسم کی جو عالمی طاقتوں کی کش مکش اور ان چیزوں میں نہیں دیکھتا ہوتا ہوں بلکہ میں خاص مقصد کے تحت ان حالات و واقعات کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ان پیشگوئیوں اور اس آخر زمان کے بارے میں آپ کی دیکھی وارننگز کے ساتھ سے دیکھا کرتا ہوں جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے اس دن سے مسلم امہ کے ان حکمرانوں کے دلوں کے اندر ایک بہت خوف سا پیدا ہو چکا ہے اور وہ خوف کے صورتحال یہ ہے کہ مصر سعودی عرب اردن اور اس طرح کے دیگر کچھ یو ای وغیرہ جو ہیں یہ فوری دور پر انہوں نے رابطے کام کیے ہیں یورپ کے ممالک کے ساتھ اور خاص دور پر امریکہ کے ساتھ امریکہ سے تو ان کو ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے کیونکہ ڈالنڈ ٹرمپ پر براہ راست کھل کے نیتن جاؤں کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ ڈالنڈ ٹرمپ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایوینجلسٹ جو ہیں وہ اس نے ووٹیس کے اس لیے دیا تھا کہ وہ ایک دن یوریشلم میں اسرائیلی حکومت قائم کرے گا اور جب اسرائیلی حکومت قائم ہوگی تو سیدن عیسی علیہ السلام تشریف نہیں آئیں گے اس دنیا کے اندر اور ہم اس کا بڑی شدر سنسار کر رہے ہیں لیکن جو اور اب اس کا چیرہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ ترین جو دباوت ڈالا گیا اسرائیل کے اوپر وہ بورس جانسنس کی طرح سے تھا اور بورس جانسنس نے بقیدہ کہا کہ میں تو بہت بڑا آپ کا مددہ ہوں اسرائیل میری چان ہے اور میں نے ایک دمانے میں آپ کے کبیٹسٹو ہے اس کی ارگنیزیشن اس میں والنٹیر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور میرے لیے یہ ایک کچھ دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس کو ملتوی کر دیں کیونکہ امن عامہ اس کا بہت بڑا مسئلہ بن دے گا اس وقت دنیا میں ایسے بھی کووٹ نائنٹین یا سیسے کرونا کی بات اس میں فسی ہوئی ہے اور ان حالات کے اندر معاشی کسات بازاری کے اندر اب کوئی بھی صورتیر ایسی ہوتی ہے تو ہم دنیا کو سنبھال نہیں سکیں گے اس کے عبر جو میں تنجاہو کہو یہ بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس نے ان کو خاص طور پر غراضی کرنے کے لیے کہا ہے وہ لوگ جو وہاں پر چار ساڑھے چار لاکھ لوگ تھے کہ جو انہوں نے فوری طور پر وہاں پر پروٹیسٹ کا خاص کر دیا اور پروٹیسٹ کا طریقہ بھی جنہوں نے رکھا کہ وہ بہت بڑا سا نقشہ جو تھا ویسٹ بینک کا وہ جوں زمین پر پھیلا دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تصویریں بھی بی بی سی کی اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ لیتے تھے اس نقشہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے انہوں نے بنائی طور پر ایک فکرہ بولا تھا یہ جو اس وقت میں سب اسرائیلی اخبار ہیں کہ نیتن جاہو سے ملے ان کے لیڈرز جو ہیں ان میں سب سے بڑا نام جو تھا ڈیویڈ الہانی جو تھا اس نے کہا کہ اگر آپ نے ابھی یہ کام نہ کیا تو پھر ہماری جو بات تھا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا اور اس کے اوپر جو نیتن جاہو نے بیان دیا اس نے کہا کہ میں نے ان کو صرف یہ کیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے روک دیا ہے لیکن I'll still keep working on next session in the coming days میں اس پہ کام کرتا رہوں گا اور اس نے speaking to foreign minister نیتن جاہو نے انہوں نے کہا he met earlier on Thursday with the Trumps and Y and US ambassador David Friedman and spoke to them about the sovereignty it is an issue where we are working on کہ یہ ہماری sovereignty ہے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے ہم جس طرح کا چاہیں گے اس میں کام کریں گے لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت کم ہوتا تھا عموماً ایسا کام جو تھا یہ یہودی اپنے پاس ہی چھپا کے رکھتے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کتنا چاہتے ہیں کب تک چاہتے ہیں عموماً اسرائیل تھے کے اندر ایک تصوری ہی پایا جاتا تھا کہ وہ ایک اسرائیل کی حکومت بنانا چاہتے ہیں ہم پیسفل طور پر رہانے چاہتے ہیں اور دنیا میں بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے کہ جو اپنے طور پر قائم قائم کر رہی ہے اس میں یہودی بیچارے بہت ستائے ہوئے لوگ ہیں پوری دنیا میں گھوم گام کے ان کو اکٹھا ہونے کے ایک جگہ میں رہنے کا موقع مل گیا ہے اس لئے ایک ترس کیفیت آتی تھی امریکہ میں آپ بات کریں یورپ میں آپ بات کریں وہ کہیں کہ دیکھیں آپ نے بہت مار لیا اب ان کو وہاں اپنے گھر میں رہنے دو ان کی پرامیس لینڈ ہے وہاں سے نکالے گئے تھے اب وہاں پہنچ گئے ہیں اب ستر سال ہو گئے ہیں ان کو دنگوں سے لڑتے ہوئے تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا کہ جس کے بارے میں اکثر سمیتے ہیں ایک چھوٹا سا گار ازرائیل جو ہے جس کے سیکورٹیز اور بانٹیز جو ہیں وہ ساتھ اگر انشور کر دی جائیں تو اس ملک کو زندہ رہنے کہاں گئے لیکن اس انیکسیشن کے اس ڈامانڈول صورتحال کے اندر دو اہم ترین کام ہوئے ہیں پہلا تو کام جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جا کے ملے ہیں اور انہوں نے کہا گیا آپ نہیں کرتے ہو تو ہم چار لاکھ بندے جو پیرس چھوڑ کے لندن چھوڑ کے برمنگم چھوڑ کے ہم کلیفورنیا چھوڑ کے اپنی زمینیں جائداد نے سب کو چھوڑ کے جہاں ایک ایک فریٹ میں آ کے رہ رہے ہیں اور ویسٹ بینک کے اوپر جو نئی عبادیاں بنی ہیں ان میں رہ رہے ہیں جہاں روز ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے جہاں ان کو یہ پتا تھا کل کوئی راکٹ نہ آ جائے جہاں ان کو یہ پتا تھا کل کو فلسطینی جو ان کو نہ مار دے اگرچہ کوئی اتنا خوف نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ ایک کیفیت میں تو ہیں جنگ کی کیفیت میں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑائی کو تمہارے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہم اس کو خود کا بکا لیں دوسرا انہوں نے یہ تین فروری انیس سو انیس کی پیس کانفرنس میں سٹیٹمنٹ آف ڈی زائنسٹ آرگنزیشن ریگارڈنگ پلسطین جو ہے وہ انہوں نے تقسیم کرنی شروع کی ہے مختلف تراجم کے اندر اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ یہ پیس کانفرنس ہوئی تھی سیکنڈ ورل وار فرسٹ ورل وار کے بعد جس میں یہ علاقہ جو تھا یہ سارے کا سارا جو تھا کیونکہ برطانیہ کے پاس آ گیا تھا اور برطانیہ پر قابض ہو گیا تھا شام کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آ گیا تھا تو یہ سارے ممالک جس کے اندر عرب بھی تھے اور عربوں میں سارے بعد شریف مکہ تھا اس وقت اور فرانس بھی تھا اس میں زائنزم کا جو کانفرنس تھی ان کی سٹیٹمنٹ اور یہ اس پہ کہتے ہیں ہم اس پہ قائم ہیں اس میں انہوں نے بہت باتیں کی ہیں کافی ساری باتیں جو کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا لمبی بات ہو جاتی ہے لیکن جو سچ اہم چیز ہے وہ انہوں نے برطانیہ کو یہ مینڈیٹ میرا تھا اس میں وہ کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عموما ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بانڈریز جو ہیں ان کی نہیں ہیں ہم لوگ تو کہتے تھے یورپ نہیں کہتا تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک آ چھوٹا سا ملک ہے اس کو رہے ہیں دو زندہ انہوں نے کہا کہ نہیں آج انہوں نے یہ نقصہ تقسیم کرتی ہے اب یہ گزشتہ تقیباً تین چار دن سے ہر زبان کا تقسیم کہہ جا رہے ہیں وہاں پر وہاں پر موجود ہیں starting on the north a point on the Mediterranean sea in the vicinity of the south Sidon and falling the watersheds of the foothills of the Lebanon as far as جسرل کرون جسرل کا کرون دے گا آپ کو نام مشہور یعنی ادھر سے Mediterranean sea سے وہ شروع ہوگا اوپر سے اور لبنان کی جو پہاڑیاں جہاں سے پانی نیچے اترتا ہے کوئی شخص اگر بیروت کیا ہوتا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیپولی کے علاقے کے ساتھ وہ جو زیر زمین پانی والا علاقہ ہے جہاں وہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس میں پھر کشتی غار کے اندر جاتی ہے اور غار کے اندر میلوں تک تو اس کے جو واتر شیڈ تو اس کے ساتھ جاتا ہے دن ال بیر پانیٹ، اگر ہر جو کاینی سوٹ کر دن galera تھرگی لیکنی جو، اگراج کی اندر میلوں پانیی سوٹ ہے وارٹر شیڈس اف دہ نہر اور اس کے بعد پھر اس کا کہہ ایسٹ لائن کلوز دہ ویسٹ اف دی حجاز ریلوے ترمینیٹنگ اندہ گلف اکبہ اکبہ کی جو گلف ہے اسکندہ جہاں حجاز ریلوے جو مدینہ کے ساتھ وہاں جا کے ختم ساتھ وہاں پر پونڈ رہی ہے اندہ سوٹ افرنٹیر ٹو بی اگریڈ اپون ویڈی ایجیفشن گورنمنٹ جہاں ایجیفشن گورنمنٹ یہ چاروں پانچوں جو علاقے ہیں انہوں نے فرات سے ادھر سے لے کے لیبنان سے لے کے اوپر سے پھر اس پر نیچے سے آکے عراق کا علاقہ اور اس کے ساتھ ساتھ حجاز ریلوے جہاں ختم ہوتی تھی جو اس وقت ریلوے لین بچھی تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان جو آگے جا کے پھر کوفار وہاں بھی آتے تھی یہ انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا ہے اور اس تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو فکریں ہیں ان کے ساتھ تھا ایک بالفور ایگریمنٹ تھا لیکن انہوں نے روتشیل جو ہے جو بہت بڑا سرمایہ دار آدمی ہے جو کہ سیکٹی از دا سٹیٹ تھا اس وقت جیسے وزیر داخلہ کہا کرتے ہیں برطانیہ کا تو اس نے سیکنڈ نومبر کے ایڈریس کو برٹیش سیکٹی از دا سٹیٹ فورن افیرز ٹو لارس روتشیل اور ریڈنگ ایس فالوس تو وزیر داخلہ اور لارس روتشیل کو جو فورن افیرز بارم نے مل کے جو بات کیتی ہو کہتا ہے اس مجیسیس گوہمانت view which favor the establishment in palestine a national home for the jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievements of this object it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil religious rights of the existing non-jewish communities in palestine or the rights and political status enjoyed by the jews in any other country یہ ایک انہوں نے بالفور ایگریمنٹ کو ایک publicly address کر کے کہا تھا کہ یہودیوں کو دربدر پھرنے والوں کو اس کا حق ہے لیکن وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی ان کی civil rights civil rights ان کے ساتھ ان کو خرابی نہیں پہنچائی جائی یہ تقسیم ہو رہے ہیں اس وقت اور دوسری انہوں نے یہ کہا ہے ایک الظا جو ہے انہوں نے draw line کر دی انہوں نے کہا نو جولائی کا انڈ اور جولائی کا انڈ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے طور پر وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جولائی کے انڈ تک ہمارے جو effect ہے for blood moon کا جو دوزار سولہ سے چلا آ رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور اگر ہم جولائی سے آگے چلے گئے تو پھر شاید ایک صدی اور جو ہے وہ اس میں لگ جائے لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں ہمارے ربائیس کی مسئے میں ہم کسی طور پر کوئی compromise سننے کو تیار نہیں نیتن جہو بھی یہی کہہ رہا ہے اور واقعی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں assembly کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں وہ تقریریں بڑی کمال کی تھیں وہ تقریریں اگر یورسلم پوسٹ میں یا ہائرٹس میں آگر اٹھا کے پڑھ لیں تو وہ کہیں کہتے ہیں کہ یورپ کے دماغ میں سے ابھی تک ہولوکاست کا خناس باہر نہیں نکلا اور یورپ ابھی تک انٹی چیو ہے اور یورپ کم سبق سکھا دیں گے کہ ہماری عالمی گورمت اگر بن گئی اور ہم دیکھیں گے کہ یورپ کیسے جو ہے اس دنیا پہ زندہ رہتا ہے ہم اس کو بتا دیں گے ہمارا جو مسائے آئے گا تو سب سے پہلے اسی ورلڈ آرڈر کے اندر اسی یورپ کو ٹھیک کرے گا لیکن چار دن سے اب دیکھیں عالمی خبروں کی صورتحال یہ ہے کہ چار دن سے ایک اور بڑی ایکٹیوٹی جو ہے اس پورے علاقے کے اندر شروع ہوئی ہے اور وہ ہے کہ مسجد اکسا کو گھیرے میں دیا ہوا ہے اور مسجد اکسا کے ایک خطیب ہیں جو بہت زیادہ انٹی زائنس تھے اور ان کو دوزار چودہ سے ان کی انٹی بینن ان کا نام ہے اکرما سابری اکرما سابری کو دوزار چودہ میں انہوں نے بین فائی فروری کو چودہ میں بینن کیا تھا اب اس وقت یہ بھی بین سامنے شلم پوسٹ کی اور ہیرٹس کی اپنا اخبار کی خبریں پڑی ہوئی ہیں کہ اسرائیلی ایتھارٹیز نے شیخ اکرما سابری جو ہے انہوں نے چوبیس پچیس جون کو جب جہنگامیں شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے مسجد اکسا میں انٹر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب ہمارا اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو پھر ہم جہنس اکسا سے جنگ لڑیں گے کیونکہ اب انہوں نے اتھیار ڈال دی ہیں اسرائیل کی تمام گورنمنٹ نے اور انہوں نے کہا ہے اب ہم ان ایکسیشن کر دیں گے اس لیے اتھیار ڈال دی ہیں کہ جو چار لاکھ ساڑے چار لاکھ یہودی سیٹلرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نیل ہیں ہم اسے کہتے ہیں یعنی ہم اسلاح موجود ہے ہم خود اپنی افادث کرنیں گے اور یہ ویس بینک ہے فلسطینی اور اب یہ کسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہیں اس وقت یہ اس وقت جو گھیرا ہوا ہے یہ تصویریں اگر آپ دیکھتے ہوں اس وقت یہ پوری کی پوری مستد اکسا کو گھیرا ہوا ہے اور یہ وہ خطیب ہیں کہ جن کو انہوں نے اندر آنے سے روک دیا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جہاد کا اعلان جو ہے مستد نبوی سے ہوتا تھا آئیے ہم ہم القد سے جہاد کا اعلان کریں لیکن ابھی تک وہ گھیرا جاری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے مجھے نہ ہوا تو میں ٹیمپل ماؤنٹ وہ جو آپ کو گولڈن سا نظر آتا ہے وہ قبط السغرہ وہاں سے جا کے ہم اعلان کریں گے کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وہ جہاد پر روانہ ہوئے تھے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور ڈیڈ لین تھرٹیت جولائی کی انہوں نے دے دی ہے جنہیتن جاؤ کو بھی اسرائیلی حکومت کو بھی آپ نہ کریں گے تو ہم کر لیں گے ادھر سے ان لوگوں نے بھی یہ وہ ایک کیفیت سی پیدا ہو گئی ہے لیکن اس کیفیت کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث دیکھیں تو اب وہ لڑائی کی کیفیت ہے وہ دوبارہ تو نہیں شروع ہی سے تھی وہ ایک دفعہ پھر گرم گرمی اس میں آئی ہے اور اصل مسئلہ اب شروع ہونا ہے کہ اس یرشیلم کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد مدینہ کا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ مدینہ اور باقی علاقہ جو ہے کیونکہ یہ بانڈریز میں نے آپ کو سنا دی اور یہ بانڈریز جو ہیں ہمیشہ چھپی ہوئی رکھی جاتی تھی وہ اس وقت تقسیم کر رہے ہیں یرشیلم کے کیونکہ وہ ایکسپینشنٹ ڈیزائن نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں ہم تو آرام تک چھوٹا سا ملک ہیں آپ نے میں تنگ کیا ہوا ہے اب یہ تقسیم کیا جا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ ان کا جو ہے یہ کہیں تاریخ کے حصہ ہوگا پڑا ہوگا کسی ایک بات جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور کاغف نکال کے دکھایا جاتا ہے ویسے یہ کاغف نکال کے یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمام یہودیوں نے آج سے تقیبا ایک سو ایک سال پہلے پوری دنیا میں پوری امت یہود کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اس لئے اس پہ قائم رہو یہ حالات جب بنتے ہیں تو اس بنتے ہوئی حالات کے اندر یہ پورے کا پورا علاقہ جو ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا اور اس ڈیسٹیبلائزیشن کے اندر ظاہر بات ہے کہ سعودی عرب میں بھی اور مصر میں بھی اور اردن میں بھی ان سارے علاقوں میں جو ڈیسٹیبلیٹی چلے گی اور اس میں مدینہ اس حد تک بدمنی کی ایک مقام ہو جائے گا کہ جس سے کال کہا جاتا ہے کہ ویران اتنا ہو جائے گا کہ جان بچا کر امام مہدی جو ہیں وہ مکہ میں آکے چھپ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں میں گفتو نہیں کرنا چاہتا لیکن اس مکہ میں چھپنے کے بعد لوگ ان کے بارے میں تصور کریں گے کہ یہی اس وقت امتِ مسلمہ کو بچا سکتا ہے اور امتِ مسلمہ میں قیادت کر سکتا بردستی ان کو پکڑ کے بیت اللہ میں رکنِ جمانی اور حضر حضرت کے درمان بٹھا کر ان سے بیت لی جائے گی اور تمام تر نشانیوں میں سب سے اہم ترین نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کے مقابلے پہ مسلمانوں کا ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا کافروں کا نہیں یہودیوں کا نہیں ان کی قیادت کے مقابلہ کرنے کے لیے شام کا لشکر جو ہے لشکر کوئی اور نشانی ایسی نہیں جو سیدنا امام مہدی کی واضح طور پر وضاحت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس سے پر چلے گا کہ وہ یقیناً وہ شخصیت ہیں جس شخصیت کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے اگلی قیادت جاوہ رکھی ہے اور وہ جو ہے وہ جو مکہ سے داخل ہوتے ہوئی ایک مقام آتا ہے بیضہ آکار مقام جاتا ہے وہاں پر زمین پھٹے گی وہ لشکر تھسا دیا جائے گا یہ خرقی عادت باتیں ہیں جو تین چاری ہونی ہیں جس سے بات جو ہے اس کے بعد پر وہ فتح کرتے کرتے جو دامک کے میدان میں پہنچیں گے اس میں ایک اور چیز جو کہ حدیث کے حساب سے نظر آتی ہے کہ لڑائی جو ہے اس کی ایک وجہ بنیں گے اور وجہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں جو اہل روم ہیں جو بیس جھنڈوں کے اسی جھنڈوں کے تحت بارہ ہزار لشکر لے کے پہنچیں گے وہ کچھ ایسے لوگوں کے پیچھے آئیں گے کہ جو لوگ یورپ سے بھاگ کر یعنی مسلمان ہو کے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے اور اس حدیث کے مطابق مسلمان انکار کرنا جیسے مولا عمر نے اسام بن لازن کدینے سے انکار کر دیتا کہ یہ ہماری پناہ میں ہیں اور سب سے بہت ہے کہ ہم نے اس نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی تو وہاں پر وابق پہ جو لڑائی ہوگی بہت بڑی لڑائی ہے اور اس کے بعد جو آخری جو بار بار میں نے کہتا ہوں آخری جو قسطنطنیہ اس میں ایک اور حدیث آنکھوں تس کے سامنے تو گدری ہے تو حیرت جیسے کہتے ہیں میں ڈوب گیا ہوں کہ قسطنطنیہ جو آخر میں اس سے پہلے ٹرکی کو فتح کر لیا جائے گا اور ٹرکی کو کراس کر کے وابق کے اوپر جو ہیں وہ آکے لڑائی ہوگی ادھر سے امام مہدی کے لشکر وہاں چلے گا اور وہاں جا کے اس لڑائی کا دوران ان پر فتح حاصل کرے گا اور وہ پھر واپس اب ٹرکی کو فتح کرتے کرتے عرفہ کا علاقہ ہاتائی کا علاقہ سارا کونیاں کا علاقہ جب وہ اسطنبول یا یورپ کے دروازے پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو دوبارہ جو لوگ فتح کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل روم میں سے مسلمان ہوئے ہوں گے اللہ یعنی یہ سعادت جو ہے میرے جیسے یہاں رہنے والے جن کی اباو اجداد سے ہم لوگ مسلمان ہیں ہمارے حصے میں اس لیے نہیں آئے گی کہ ہماری حالت ہی بہت بری ہے ہم نے اس دین کے ساتھ مداک ہی بہت کیا ہے ہم نے اس دین کا تمسخہ بھی بہت اڑایا ہے ہم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو تھامے وہ لوگ قسطنطنیہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کنار لگائیں گے تو شہر فتا ہو جائے گا اللہ اکبر کنار لگائیں یہ جس وقت کیفیت چل رہی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس جنگوں میں خیر لمبی بات ہے تو جو دوسری جنگ جو ہے وہ بھی مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ کیفیت بھی جو ہے وہ بھارت اور چین اور پاکستان یہ تین جو ہیں یہ ایک ایسی کھچڑی سے بننے والی ہے کہ جو کھچڑی سید الانبیاء کی اس مین حدیث جو ہے جو کہ کرتبی نے دی ہے کہ خراب سندھ من الہند خراب الہند من السین وہ والی کیفیت بھی اب آ رہی ہے اور اندازہ یہی لگتا ہے کہ بھارت یہاں پر حملہ کرے گا تاکہ سی پیک کو ڈسٹرپ کرے اور چین جو ہے اس سی پیک کے اس کا بچانے کے لیے اپنے مفاد کے تفعال کے لیے ہند پر حملہ کر دے گا اور رسول اللہ کی وہ پیش گئے بھی ثابت صحیح ہو جائے گی کہ سندھ کی خرابی سندھ جو ہمارا پاکستان ہے وہ جو ہے وہ ہند کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہند کی تباہی جو ہے وہ مکمل طور پر وہ اس نے ہو جانی ہے اس نے چین نے کرنی ہے اور آخری میں جو حدیث اکثر کئی دفعہ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ جب آخری لشکر جو ہے جو بیت المقدس سے روانہ ہوگا جب جیس امام مہدی جو ہیں یہ سارے سارے علاقے کو فتح کر کے اور سات سال ان کی حکومت قائم ہوگی اور اس کی نشانے بھی جائے کہ پوری دنیا میں اس حد تک بیچینی اور قتل و خون اور تہشت اور بربریت چامل ہوگی کہ لوگ پکار کر کہیں گے کہ کوئی ایک شخص آئے جو کہ ہمیں امن باپس لوٹ کر امن سے بھر دیں گے اور لپ لپ وہ لوگوں کو دورت دیں گے اور گنیں گی بھی نہیں بہت ساری ایسی ان کی نشانی ہیں تو اس وقت بیت المقدس سے جو لشکر روانہ ہوگا وہ لشکر یہاں آئے گا جس لشکر میں ہم لوگ جو ہیں وہ ساتھ دیں گے اور خراسان کے لوگ جو ہیں ساتھ دیں گے وہ جا کے آگے جو ہے وہ وہاں پر فند کو فتح کرے گا لیکن جس لشکر نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے جس کے مقابلے میں جس کے مقابلے میں آپ حیران ہوں گے جس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا جو دھسا دیا جائے گا اس امام مہدی کے لشکر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایلیا میں گاڑے جانے والے جو لوگ آئیں گے جنڈے لے کے آئیں گے وہ خراسان کے لوگ ہوں گے یعنی طالبان کی حکومت بن چکی ہو یا نہ بن چکی ہو یہاں سے امام مہدی کی جو ہے فورسز جو ہیں وہ مقہ پہنچیں گی اور پھر وہاں پر وہ ساتھ چلیں گی اور ان کے قیالے میں جو شام کا لشکر جدہ ساتھ دیا گا شام میں کون لوگ ہیں سب کو معلوم ہے عراق میں اس وقت کس کا غلبہ ہے سب کو معلوم ہے میں اس طرح کی بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک عرب کے علاقے کے ساتھ ایک عرب اور عجم کی ایک جنگ جو ہے وہ بڑے عرصے سے پیدا کی گئی ہے اور گزشتہ نائنٹین سیونٹی نائن آن ورڈ جتنی بھی لڑائیاں اس خطے میں ہو رہی ہیں وہ خالصتاً اس عجمی اقتدار کو واپس لانے کے لیے ہو رہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے پہلے یزدگر کے زمانے میں تھا اس کا کوئی کسی مسئلہ کے ساتھ شیعہ سننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ خالصتاً اس ایرانی اقتدار کی بازکشتہ جسنا ہی دے رہی ہے اور وہ بیسیکر ہی ہیں تو مسلمان لیکن اس ایرانی اقتدار کو ایک خاص مسئلہ کا رنگ دے کر اس علاقے پہ دوبارہ واپس پرسی پولس کا اقتدار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی علامت سے ان کا لشکر جو شام سے آئے گا اس کو تصاد دیا جائے گا لیکن اب دیکھیں یہ شروعات کی جو پیرڈ ہے یہ جولائی بہت امپورٹنٹ ہے اس جولائی میں یہاں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اس جولائی میں وہاں پر بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اگزیکٹلی میرا کوئی نہیں میں کوئی کوئی نہ پیغمبر ہوں نہ ولی ہوں نہ کوئی اسٹرولیجر ہوں کے میں لیکن میرا اندازہ کہتا ہے اور وہاں اندازہ جو ہے عام اس سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے میں کرتا ہوں جولائی نہ ہوا تو آگست لیکن یہ اس سال جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی اہم ضرور ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں کا راستہ ان چھے مہینوں میں تیہ ہو جائے گا کہ کس نے کہاں کس دیکھا لڑنا ہے کس نے کس کا ساتھ دینا ہے کس نے جہنم رسید ہونے والے راستے پر جانا ہے اور کس نے حق کے راستے پر چلنا ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين